اگر کسی کے پاس کوئی معزز مہمان بہت ہی بڑا معزز آنے والا ہو اور وہ خود فون کر کے آپ کو اطلاع دے کہ ہم آپ کے گھر آنے والے ہیں آپ کی زیارت کے لیے مان لیں گے آپ کے ملکہ پرامنشٹر ہو یا بادشاہ ہو یا بہت بڑا عالم ہو تو کیا رائے ہے آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا پھر آپ کس طرح اس کے استقبال کے لیے ترتیب کریں گے اور پھر ایسے ہی وہ مہمان شخصیت جب آ جائے تو کیا رائے ہے آپ کس طرح اس شخص سے ملیں گے اور کس طرح مستفید ہوں گے یقینا آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے حقیقت میں ایسے ہی یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ جو عن قریب ہر گھر میں داخل ہونے والا ہے یہ عظیم مہمان ہے یہ معزز مہمان ہے جو چند ایام کے لیے آئے گا اور رخصت ہو جائے گا اسی لیے عقل مند مؤمن شخص وہ ہے جو پہلے سے ترتیب پہلے سے پلاننگ کرتا ہے تاکہ اس مہمان سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو کس طرح پہلی بات خوشیوں کے ساتھ استقبال کرنے کا ارادہ پھر ایسے ہی اس کا جو مقام اور رتبہ ہے اس کو جاننے کے لیے پہلے سے اس کے لیے پوری فکر مند اور ایسے ہی جاننا کہ اس مہمان کا مقام رتبہ کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے یہ تمام چیزیں پہلے سے جان لے گا تو ایسے ہمیں بھی چاہیے رمضان المبارک کے متعلق بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں جس طرح کہ کس صالحین نے کہا کہ دن اور رات یہ خزانے ہیں یعنی تجوریاں ہیں اس میں جو کچھ آپ رکھیں گے کل قیامت کے دن آپ پائیں گے اگر آپ اس میں سونا چاندی رکھ رہے ہیں تو یقیناً کل جب آپ کھولیں گے تو سونا چاندی نظر آئے گا اور اگر آپ اس میں کچھ اور اس تجوری میں مٹی رکھ رہے ہیں پتھر رکھ رہے ہیں تو یقیناً کل جب آپ کھولیں گے تو وہی مٹی یا پتھر ہی ملے گا یہ مٹی اور پتھر سونے میں تبدیل نہیں ہوں گے تو ایسے ہی یہ بھائیوں جو زندگی اللہ تعالی نے دی ہے یہ بھی حقیقت میں تجوریاں ہیں تو ہمیں نیک اعمال سے بھرنا چاہیے خصوصاً یہ مبارک مہینہ جو آ رہا رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ جس میں اعمال صالحہ کے متعدد دروازے اللہ تعالی کھول دیتا ہے ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کی عظمت اور مقام اور رتبہ ظاہر کرنے کے لئے قرآن مجید کو نازل کیا فرمایا رب العزت نے شہر رمضان اللہ تعالی نے انزل فيه القرآن هدن للناس و بینات من الہدى والفرقان ماہ رمضان و مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ماہ رمضان و مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لئے تو یہ شہر القرآن ہے اور اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے ہر رات آتے تھے قرآن پڑھانے کے لئے قرآن کا دور کرانے کے لئے تو یہ شہر القرآن ہے یہ مبارک مہینے کی ایک اہم یہی فضیلت ہے ایک اہم خصوصیت ہے جو ہمیں جاننا چاہیے اور جانتے ہوئے اس مبارک مہینے کا استقبال کرنا چاہیے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو یہ مبارک مہینہ نصیب کرے اور اس مبارک مہینے میں اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کرنے کی توفیق دے اور تمام قسم کی عبادتیں ہم سے رب العزت قبول فرمائیں آمین یا رب العالمین وصل اللہم وسلم وبارک وانے معلہ عبدکو ورسولکا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی